بات عام آدمی پارٹی پر دیش کا مجاج دراصل یہ عام آدمی پارٹی کو لے کر دیش کا مجاج جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس میں یہ سی ووٹر کے ساتھ مل کر یہ پورا سروے کیا گیا ہے انڈیا ٹوڈے گروپ اور سی ووٹر نے مل کر اس کو سروے کو انجام دیا ہے اور اس کے جو آنکڑیں ہیں اس سے پہلے ہم آپ بتا دیں سولہ دسمبر دو ہجار تیرہ سولہ جنوری دو ہجار چودہ یہ پورا حصہ ہے اٹھائیس راجعوں میں سروے ہوا ہے جو سیمپل ہے وہ اکیس ہجار سات سو بانوے ہیں تین پرسنٹ گلتی کی سمبھاونا جس کو ہم آپ کو جانکاری دے رہے ہیں دراصل اس دور میں اکیس ہجار چار سو پانچ لوگوں سے جو سیمپل کے علاوے جو بات کی گئی ہے اس میں آندر پردیش، اتر پردیش، بیہار اور دلی ہے تو یہ ایک پوری کی پوری پرکڑیا ایک سروے کو انجام دی گئی ہے لیکن آج جو ہم بات یہاں پر کرنے بیٹھے ہیں وہ دراصل صرف عام آدمی پارٹی کو لے کر ہیں عام آدمی پارٹی اگر آج کی تاریخ میں چناؤ ہو جائے تو استطیق کیا بنتی ہے کیونکہ عام آدمی پارٹی نے دلی میں جب سے ستہ پائی ہے تب سے تمام راجنیتک دلوں کے بیچ اور راجنیتک بحث کا بھی حصہ ہے اور شہباد کا کھیل بھی کہیں نہ کہیں اس کے اردگرد ہی تانہ بانہ بنا جا رہا ہے ہم شروعات کریں اور ہمارے ساتھ مہمان جڑتے چلے جائیں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ویجند گپتا جی جڑ چکے ہیں بی جے پی کے نیتا اور یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ تمام راجنیتک دلوں کے نیتا بھی ہمارے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے لیکن شروعات ہم کرتے ہیں کہ دراصل جن پر استطیقوں میں جو ہم پانچ راجوں کا جکر کر رہے ہیں اس میں دلی، اتر پردیش، مہاراست، حریانہ، کرناٹک اور چنڈیگڑھ ہے اس کے ایک استطیقے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دراصل خاص طور سے دلی میں ہی عام آدمی پارٹی نے اپنی پہل بنائی اور راجنیتک دستک دی جس کے ذریعے پورے دیش میں بحث ہو چلی ہے تو دلی میں ایک بڑی پہچان عام آدمی پارٹی کی اور آج کی تاریخ میں چنا ہو گیا بڑا تیڑی سے چلا گیا ہم چاہیں گے اس کو پھر سے لے آئیں بڑا تیڑی سے جا رہا ہے یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ دلی سے شروعات کریں دلی میں دراصل پانچ سیٹیں ہیں اور ووٹ کا پرسنٹس جو ہے یہ دیکھیں چالیس فیزدی یہ پہلا حصہ بڑا ماتھون ہے اتر پردیش میں ایک سیٹ ہے چھے پرسنٹ ووٹ ہے مہاراست میں بھی ایک سیٹ ہے پانچ فیزدی ووٹ ہے ہریانہ میں ایک سیٹ ہے ایک سیٹ ہے ایکس فیزدی ووٹ ہے کرناٹک میں ایک سیٹ ہے چار فیزدی ہے چنڈیگڑ میں ارتیس فیزدی ووٹ ہے اور ایک سیٹ ہے کندر شاشت راجے ہے اور ایک ہی یہاں پر سیٹ ہے ان سیٹوں کی تعداد کو اگر آپ جوڑ دیجئے گا تو یہ تقریباً دس ہو جاتی ہے اور لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا حصہ ہے کہ اس دیش کے بھیتر جتنی بڑی تعداد میں ووٹر موجود ہیں اور ہم نے جو سروے کیا ہے اس لحاظ سے دیکھئے تو تقریباً آٹھ فیزدی ووٹ ہے یہ اس پر ہم آتے ہیں لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ پہلے بے ویجن دیگر ڈپتہ جی ہم آپ سے ایک سوال کریں کی چونکہ دلی کے ووٹ اور دلی کی راجنیتی اور دلی میں عام آدمی پارٹی کی دستک ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ دلی کے چناؤ نے ان تین چار راجیوں کے بھی چناؤ پرنام کو چھپا دیا اور راجنیتی دلوں میں اس نئے پریوک کو لے کے ایک طرح سے چنتا بھی ہے اور اپنی راجنیتی بدلنے کی بھی کوشش ہو رہی ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھئے پرسن ایک بات تو صاف ہے کہ جس طرح سے دلی میں اس پارٹی نے ویدھان صاحبہ میں سیٹے پراب کی جس کی اپیکشہ نہیں کی جا رہی تھی اور پہلی بار کوئی پارٹی آئے بہت کم سمیمے اتنی سیٹ جیت جائے تو وہ چرچہ کا کیندر بندو بن جاتا ہے اور کیونکہ وہ یہ کلیم کرتے رہے کہ ہم ایک الگ پرکار کی راجنیتی کر رہے ہیں لیکن دو دن سے جو گھٹا میں سمجھتا ہوں وہ دیش کے اور دلی کی جنتہ کے لیے بہت فائدے بن رہا کیونکہ جس اندھیرے میں سب لوگ تھے اور جو اپیکشہ کر بیٹھے تھے ایک ایمیچور گروپ کے ساتھ اور یہاں تک قیاس لگانے لگے تھے لوگ کی پردان منتری کی دور میں ہو سکتے ہیں سمی کرن بدل جائیں گے پارٹیوں میں کیا ہونے والا ہے لیکن جس طرح سے این آرکی ہوئی ہے اور جس طرح سے ریپبلک ڈے کو کہا گیا ہے اور جس طرح سے بھاشا کا پریوک کیا گیا ہے اور جس طرح سے اپنے پکتہ صاف روپ سے نظر آئی ہے یعنی کہ سرکار دھرنے پر بیٹھی ہے اور پیچھے جھاڑو کا جھاڑو لے کر کے کاریکرتہ کھڑے ہو گئے ہمیں ایک چیز بتائیے جیسے میں بیدھان سوا چناؤ کے پریڈام نہیں آئے تھے اس وقت بھی نا صرف بی جے پی کانگریس بھی اس بات کا ذکر کر رہی تھی کہ عام آدمی پارٹی کی پہنچ پکڑ کہیں نہیں ہوگی ہم کہہ رہے کہ یہ بات آپ پچھلے دو دنوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ تو آپ پتہ اور راجنیتک دل کہہ رہے ہیں یہی بات آٹھ دسمبر سے پہلے بھی کہی جا رہی تھی جب چناؤ پریڈام آنے والے تھے لیکن انعیاس چناؤ کے پریڈام ایسے آئے ابھی آپ نے جو میں تھوڑی دیری سے آیا اکیس ہزار جو سروے آپ نے شاید کیا یہ دو دن کے گھٹنا کو لے کر کیا ہے نہیں یہ سنیوک سے سولہ تاریخ تک کا ہے آپ یہ دو دن کے گھٹنا کے بعد اس گھٹنا کو لے کر سروے کیجئے کل ہم لوگ اس پہ آنے والے ہم اس پہ ابھی رہی جا رہے ہیں ہم خالی ایک چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ دراصل دلی کے چناؤ پریڈام پورے دیش کی راجنیتی میں ہلو رہے کیوں مان رہے ہیں ہم خالی یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دلی دیش کی رازدھانی ہے اور دلی کا پربھاؤ یا دلی کا وشہ ہے پورے دیش میں جاتا ہے اور میڈیا کا پورا فوکس اس سمیں دلی میں جو کچھ گھٹ رہا ہے اس پر کیندری تھو گیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لگوک پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے میڈیا کے پاس صرف اور صرف ایک ہی مددہ ہے اور وہ ہے دلی کی سرکار یا یہ نئی پارٹی تو جب پورا کا پورا فوکس انسپائٹ آف میڈیا کہا گیا تو کیجری والن نے مولا ڈسپائٹ آف میڈیا تو اب یہ سوال ہے کہ کچھ میڈیا سپورٹ کر رہا ہے کہ میڈیا اپوز کر رہا ہے لیکن کیندر بندو چاہے وہ اپوز ہو چاہے وہ سپورٹ ہو کیندر بندو عام آدمی پارٹی بن گئے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس چناؤ میں راحل گاندھی کیندر میں تھے اور یوپی بیہار میں چناؤ پرچار کر رہے تھے ہم لوگوں نے خوب دکھایا تھا لیکن انہیں جیت نہیں ملی نریندر موڈی کو ہم لوگوں نے خوب دکھایا جس پیریڈ میں پردھان منتری پت کے امیدوار کا اعلان کیا گیا اس کا ایک مطلب یہ مان لیا جائے کہ میڈیا جو دکھاتا ہے اس کا اثر پڑ جاتا ہے نہیں پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ جنتہ نے نگلک کر دیا میرا کہہ رہا ہے یہ نہیں کہ اثر پڑ جاتا ہے لیکن چرچہ جس وشہ پر ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی جو آپ نے ابھی آکڑے دکھائے ہم آکڑوں پہ آ رہے ہیں ہم اور بھی آگے آئیں گے چونکہ راحل مہراز جی بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راحل جی ایک سوال چونکہ ہم لوگوں آپ جڑے تھوڑا سا دیر میں ہم لوگوں نے دلی، اتر پردیش، مہاراست، حریانہ، کرناٹک اور چنڈی گھر ان جگہوں کا ایک دو تین چار پانچ چھے راج ان چھے راجوں کا جکر کیا ہے اس میں دس سیٹ مل رہی ہے عام آدمی پارٹی کو اگر آج چناؤ ہو جائے اور آٹھ فیزدی ووٹ اوورال ٹوٹل میں جو ہے وہ آٹھ فیزدی ووٹ آ رہا ہے جس میں دلی میں سب سے زیادہ چالیس پر اوورال میں نے یہ پورے دیش بھر کا ہے جس کو ہم کل دکھلانے والے ہیں پورے دیش کی کیا حالت ہے دلی میں صرف آم آدمی پارٹی چناؤ لڑی ایسا کیوں ہے کہ دو راستی راجنیتک دل ہی نہیں ہر دل اپنے طور پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں عام آدمی پارٹی کے راجنیتک پریوک کو لے کر اپنے راجنیتک بسات بچھانے کے کندر میں آ کر کھڑا ہوگا ایسا کیوں ہو رہا ہے میں سمجھ نہیں پایا آم آدمی پارٹی کی راجنیتی کندر میں کیوں ہے دیکھیں سپشٹ ہے پہلی بات تو میں یہ بلکل سپشٹ کرنا چاہوں گا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کے آج سروے اور آنکڑوں کے اوپر آج پروگرام ہے مجھے تو کچھ اور کہا گیا تھا کہ پروگرام جو پیچھے دو چار پانچ دن کی جو گھٹنائیں ہیں اس کے اوپر ہوگا بہرحال اس کو مدنے نظر نہ رکھتے ہوئے آپ کا جو پرشن ہے دیکھیں اگر آپ آٹھ ڈیسیمبر سے پہلے کی ساری دیکھیں کیسے رجحاؤں آئے رجحاؤں کیا کیا کہہ رہے تھے کیسے ڈیفرنٹ میڈیا اور ڈیفرنٹ جو اپنین پولز ہیں وہ بلکل پکڑ ہی نہیں کر پائے کی گراؤنڈ لیول پہ کیا سینٹیمنٹ ہے اور لوگ کیسے عام آدمی پارٹی کو ایک آلٹرنیٹیب مان کر آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ تب بھی یہی ساری باتچیت چل رہی تھی بی جے پی اور کانگریس کی طرف سے اور ایک بہت حد تک میڈیا سے بھی کی ایک ووٹ کٹاؤ پارٹی ہوگی اس پارٹی کا تو کوئی ارگنزیشنل سٹکچر ہی نہیں ہے یہ پارٹی کیسے کھڑی ہو سکتی ہے بغیر پیسے کے بغیر جاتیواد کے بغیر جو دھرم اور جو دوسرے سارے جو ووٹ بینکس ہیں ان کے بغیر بات کر کے یہ پارٹی کیسے جیت سکتی ہے اور یہ اگر ووٹ شیئر آ بھی گیا ان کا پرچنٹیج آ بھی گئی تو کیا وہ سیٹوں میں بدلاؤ ہوگا تو اس کے اوپر بہت پرشن چند تھے تو جتنے بھی یہ سروے ہیں ان کو میں نکاروں گا تو نہیں لیکن اتنا سیریسلی بھی نہیں لے سکتا آدمی کیونکہ جو پاسٹ ایکسپیرنس ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دس سیٹیں آ رہے ہیں اور آٹھ پرسنٹ ووٹ شیئر آ رہا ہے اور بندو کیوں ہے تو بندو تو صرف اسی لیے ہے کہ آٹھ دسمبر کے بعد تو آپ نے دیکھا کیا گھٹنا کرم ہوا میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا لیکن اب سرکار بھی بن گئی بی جے پی کو بنانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے تھوپا کہ ہم بنائیں ایک ایسے سرکمسٹینس کر دیا کانگریس نے بھی اور بی جے پی نے مل کر تو اب یہ بندو تو ہم بنی چکے ہیں راہل جی آپ کو جو بتایا گیا وہ ٹھیک ہی بتایا گیا تھا ہم گھٹناوں کو لے کر ہی ہم اس کے مرم میں کھالی سوال جو ہمارا ہے وہ اس سروے کو لے کر نہیں ہے ہمارا سوال ہے وہ کون سی راجنیتی تھی گھٹنا کرم ہوتے ہوتے جو دھرنے تک آپ لوگ پہنچے ہیں وہ کون سی راجنیتی ہے جو دوسرے راجنیتی دلوں کی رنیتی کا بھی حصہ بننا چاہ رہی ہے یا ان کی رنیتی بھی ان گھٹناوں سے کہیں نہ کہیں پربھاویت ہو رہی ہے دیکھیں پربھاویت تو بہت چیزیں ہو رہی ہیں ہم نے جیسے شروع سے کہا ہم تو ویوستہ پریورتن کی ساری موہم ہم نے شروع کری اور میں آپ کو ادھارن کے طور پر بتا سکتا ہوں کہ پانچے کیسے راجنیتی پچھلے ڈیڑھ دوست مہینے میں ہی کتنی بدل گئی اماندار چھوی کے چیف منسٹر چینج کرے گئے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا پچھلا جو چیف منسٹر کینڈیٹ ہے اس کو چینج کیا کیسے جو فینانشل ٹرانسپیرنسی ہم لائے اور ہم نے دکھایا کہ کچھ بلکل کم پیسے سے بھی امانداری سے اور اماندار کینڈیٹس کے ساتھ لڑی جا سکتی ہے کیسے جو سیلیکشن ہم کرتے ہیں اور کیسے ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور کوئی بھی آپ اگر دیکھیں میں تو وہاں بیٹھا بھی سیلیکشن کمیٹی میں ایم ایل اے کے لیے جب ٹکٹ ہم دے رہے تھے تو کوئی آٹو رکشہ والا کوئی ہاؤز وائف سارے لوگ اب امید جاگ دی ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ہاں وہ بھی لڑ سکتا ہے ایلیکشن جو پہلے بلکل سکاراتمک پولٹکس نہیں تھی ہم نکارتے تھے ایک سنسزم آ گیا تھا اب وہی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم بھی انگیج ہونا چاہتے ہیں پولٹکس کے ساتھ گھر گھر میں میں جب شام کو جو ہم بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جو پولٹکس میں بلکل انٹریسٹیڈ ہی نہیں تھے وہ سیگمنٹ جو بلکل پولٹکس کو بلکل نکار کے رکھا ہوا تھا وہ اب آج کل بات کرتے ہیں عام آدمی پارٹی کی چاہے پوزیٹیف کریں چاہے نیگٹیف کریں وہ اپنے آپ کو ایک بھاگیداری مانتے ہیں پولٹکس کے یہ آپ نے جو جکر کیا جو طریقے ہیں ایک بھی نٹ ہم جل رہا اس میں کانگریس کے بھی میم افجل صاحب جوڑ چکے ہیں میم افجل صاحب جب راہول اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کے جو طریقے ہیں ہمارے ذہن میں نائنٹین ففٹی ون میں جب چناؤ کا اعلان ہو گیا تھا اور اس سمیں جو بھی کانگریس کے ذکر تھا کہ جنتہ کے بیچ سے کن 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 کنڈیٹس کن کن لوگ کو بنایا جائے اور جنسنگ کے بھیتر تو تمام لوگوں کو لے کر بات تھی ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس دیش میں چناؤں کی شروعات ہوتی ہے تو بلکل جنتہ کے بھی اس سے ہوتی ہے سیوک سے ہم نے دیکھا کہ عام آدمی پارٹی کی وہ پوری پہل اسی اتحاس کے پرانے پنوں میں جا کے سمٹ رہی ہے جہاں سے اس دیش میں لوگتانترک ویوستہ شروع ہوتی ہے سوال آپ سے ہمارا یہ ہے کیا عام آدمی سے آپ لوگ کٹتے گئے کانگریس کٹتی گئی طریقے کٹتے گئے ٹکٹ دینے کو لے کر پرستطیا کٹتی گئی مددوں کو لے کر جڑ نہیں پا رہے تھے جو ایک پرمپرہ اس دیش کی شروعات میں بنائے رکھنے کی بات ہو رہی تھی یہ وجہ ہے یا کچھ اور وجہ ہے جو کانگریس سمٹ رہی ہے دیکھیں پرستط جی میں آپ کو کہوں کہ دس سال اگر اختیدار میں آپ رہو تو ایک کہنا چاہیے مونوٹینس سا ایک سسٹم بنتا ہے اور تبدیلی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے چاہے کسی میں یہ تو سرکار کی بات ہے جی آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ بہت اچھے کپڑے اگر آپ پہنتے ہوں تو اگر ایک سوٹ آپ کے پاس دس سال تک ہو اور اس میں کوئی خرابی نہ ہو اس کے باوجود بھی وہ دل سے کچھ اتر سا جاتا ہے اور آپ کو خواہش ہوتی ہے کہ اب کچھ نئی اس کے اندر چیز لے کر کے آئے چاہے اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو گرمی بھی دے رہا ہے آپ کو پہننے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اس کو پہننے سے آپ کی پرسنلیٹی بھی اچھی لگ رہی ہے لیکن جب کوئی چیز آپ استعمال کرتے تو میں یہ مانتا ہوں آپ نے جو بات کہی بڑی گہری بات ہے کہ آپ نے کہا 51 کے اندر جو جس طرح سے سیلیکشن ہوا آج شاید آپ پارٹی بھی ایسا کر رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ فیشن بھی پرانا فیشن واپس آتا ہے پندرہ بیس سال کے بعد تقریباً وہ واپس آتا ہے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ پارٹی بات کر رہی ہے یقیناً وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کر پائیے ایک عام آدمی کے ساتھ اور اس کی ایکسیپٹیبلیٹی بھی اسی لیے شاید ہوئی ہے اب اس میں جو ایک نئے تقاضے ہیں ان کو اگر یہ پورا نہیں کریں گے اور اسی ڈگر پر چلتے رہیں گے بہت سمل کر چلنے کی ضرورت ہے اسی لیے جیسے اب ایک ایک ان کا کل کا ہی پرسو کا جو واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور یہ ابھی تک یہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اختدار جو ہوتا ہے پاور جب آتی ہے تو اس کا ایتھک الگ ہوتی ہے اور اس کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پیچھے جو آپ کر کے آئے ہیں اس سے اس کو جوڑنا اور ٹھیک ڈن سے آگے لے جانا کہیں بھی آپ غلطی کریں گے تو پرابلم ہو جائے گی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آپ نے کہی کہ ہم کنیکٹ نہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کنیکٹ نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس پروگرام بھی ہیں اچھی پولیسیز بھی ہیں ہم نے ایسے پروگرام دیئے ہیں جو غریبوں سے ریلیٹڈ ہیں مثال کے طور پر میں فوڈ گرین کی بات کر لیجے آپ 82 کروڑ لوگوں کو اس سے فائدہ ہے لیکن یہ بات صحیح ہے اس کا اعتراف مجھے کرنا چاہیے کہ میں نے خود پتہ نہیں کتنے پردیشوں میں جا کر پریس کانفرنسز کر کے بتایا لوگوں کو پریس میں چھپا بھی لیکن لوگوں کو لگ رہا ہے نہیں وہ پرانی کانگریس ہے وہ بات کو سننے کے لیے ایک چیز بتائیے بھیم صاحب ایک چیز بتائیے چونکہ آپ نے ذکر کر دیا بھیم صاحب ایک چیز بتائیے آپ نے ذکر کر دیا چونکہ کل پرسوں کے دھرنے کا ذکر کر دیا ہم وہی پر آ جاتے ہیں کیونکہ ہم ایک چیز دیکھ رہے تھے کہ آٹھ دسمبر کو ریجلٹ آنے سے پہلے عام آدمی پارٹی کو لے کر جو دھارنا تھی آج کی تاریخ میں مانا اس دیش میں یہی جاتا ہے چناہ ہو جائے جس کے پاس جیت مل جائے وہی سب صحیح ہے ہم جب یہ سمجھنا چاہتے ہیں مان لیجئے جو اب ہم دکھانے والے ہیں کی جس استحتی میں آج کی تاریخ میں اگر چناہ ہو جائیں تو کتنے پرسنٹیج ووٹ چلے جائیں گے ہم دوسری استحتی جانا چاہتے ہیں یہ انیلائیسیس آپ کا ہے کہ یہ دھرنا گلت تھا عام آدمی پارٹی کا انیلائیسیس ہے دھرنا صحیح تھا آپ کا انیلائیسیس ہے یہ ووٹر جو تھا پریشان تھا انیلائیسیس ہے ووٹر ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے آپ کا انیلائیسیس ہے جی نہیں کنیکٹ نہیں ہوگا انیلائیسیس ہے کنیکٹ ہونے کی بات آپ کر رہے ہیں اس سے تو لگ رہا یہ ہماری جیتے کیونکہ ہماری بھاگیداری ہے اس کا آپ کیسے ویشلیشن کروگے اس کو آپ کیسے بتا پاؤگے بینا چناؤ ہوئے اس کا مطلب تو یہ مان لیا جائے نہیں چناؤ کو میں کبھی کہیں نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں لوگوں کی ڈیموکریسی میں ڈیموکریسی میں جو لوگوں کی رائے ہے وہ سکشم ہوتی ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کبھی کبھی عوام بھی جو فیصلہ کرتے ہیں بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے وہ فیصلہ اتنا درست نہیں کیا جتنا ان کی توقع تھی اور بعد میں ان کو دیکھیں ہمارے ہاں کئی بار ایسا ہوا ہے 1977 تین سال چلا اس وقت بھی لگ رہا تھا ایٹی نائن کی جو تبدیلی تھی اس کے اندر میں خود ایک بہت ایموٹنٹی بہت ایکٹیو لی میں نے ایک رول آپ دیکھنا ہم ایک چھوٹا سا بریک لیگ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہم ایک نیا آکڑا آپ کو دکھانا بھی چاہتے ہیں اور اس کے بھروسے دیکھیں دو تین چیزیں کھڑی ہو گئی ہیں کیا کوئی بھی نئی چیز جنتا ایکسپٹ اس لیے کرتی ہے کہ وہ نئی ہے کیا کوئی بھی نئی چیز جلدی پرانی اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی کنیکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے اور یا پھر اس دور میں پرمپرک پرستیتیاں بدلنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ بہت ساری دیش میں نئی پرستیتیاں ہر طبقے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں یہ تین ایشو ہم آ رہے ہیں اس ایشو کیسا ہے سرویج اس کے کے اندر میں عام آدمی پارٹی کو آج رکھا گیا ہے ایک سوال ایک جن بیجندری ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جن سنگ جب پہلی بار چناؤ لڑ رہی تھی اور اتنا ہی نئے اس سفر کو آگے بڑھتے بڑھتے 1980 میں جب بی جے پی بنی اس سمیے کے بھی اتحاس کو اگر ٹٹول کر دیکھئے تو جو کینڈیڈیٹس تھے وہ ویسے کینڈیڈیٹس تقریباً پچاس فیزدی سے زیادہ ایسے کینڈیڈیٹس لیے گئے تھے جن کے ساتھ کہیں جڑاؤ کی بات ہو رہی تھی اب ایسا نہیں ہوتا ہے پتہ رہتا ہے کہ یہ شخص یہیں سے لڑے گا وہ شخص وہیں سے لڑے گا اس کے پر یہ کروچی رہتی ہے اور دس سے پندرہ پرسنٹ ہی عوصت نکل رہا ہے جو نئے چہرے آتے ہیں میں آپ کی اس بات سے سہمت نہیں ہوں ہاں اتنا ضرور ہے کہ پارٹی ایک سمیے میں کیڈر بیس پارٹی تھی اور جیسے جیسے پارٹی بڑی ہوتی گئی وہ ماس بیس پارٹی بنتی گئی لیکن آج بھی پارٹی کے اندر نیم اور قانون وہی ہیں وہ بات الگ ہے کہ جب پارٹی کا وستار ہوا اور سبھی پردیشوں میں گئی سبھی اسطانوں پر گئی نئے اسطانوں پر بھی گئی تو کل ملا کر کہ جیت کی سمبھاؤناوں کو تلاشنے میں ہمیشہ چناؤ میں ایک مکہ مددہ رہتا ہے کہ جیت کی سمبھاؤناوں کو تلاشنے میں آپ نئے دلی سے چناؤ لڑے ویدان سبھا میں آپ کیوں لڑے پارٹی پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا پارٹی نے کس روپ میں ڈیسائیڈ کیا پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک سینئر آدمی کو نئے دلی کی سیٹ پر ہم کو لڑانا چاہیے ہرشوردن کیوں نہیں یا نئے دلی سے لڑ سکتے تھے ہرشوردن جی تو آلیڈی ایک سیٹ سے پچھلے پانچ چار پر سواستہ نہیں تھا وہ آلیڈی جیت رہے تھے اس سیٹ سے اگر وہ وہاں سے چھوڑ کر جاتے تو لوگ یہ کہتے کہ ہرشوردن اپنی سیٹ چھوڑ کر یہاں پر ہے کتنے لوگوں سے رستاکشہ کر آگے یہ طریقہ ہو لوگوں سے جڑاؤ پتا رہے آج بھی ہماری پارٹی میں منڈل سے لے کر جلہ سے لے کر سمیتیت لیول تک یعنی بوتس ترکے کارے کرتا کہ رائے کو پوری رائے شماری کے بعد کینڈیٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کا ایک مطلب ہم اس پہ آ رہے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بی جے پی اور کانگریس کے بھی ساتھ ایک سنکٹ ہے جو سنکٹ ابھی عام آدمی پارٹی کے پاس نہیں آیا ہے کیونکہ وہاں جو کینڈیٹ کو ٹکٹ چاہیے اس کو جتنے لوگوں سے جڑنا ہے اس سے زیادہ بڑی تعداد میں ہر کانسٹوچینسی میں بی جے پی کانگریس کے کارکرتا موجود ہے اور کیسے وہ تیہوگا اور اتنی بڑی تعداد میں ایک لمبے سمیسے وہ چنال لڑتے آئے ہیں ہم چھوٹا سا بریک یہ بتاتے ہوئے لے رہے ہیں کہ لوٹیں گے تب آپ کو دکھائیں گے کہ دراصل آج کی تاریخ میں عام آدمی پارٹی کہاں پر کتنے فیزدی ووٹ کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے اور یہ بڑھتے بڑھتے کتنے فیزدی تک ہو جائے تو وہ دوہ ہجار چودہ کے بعد ستہ میں بھی آ سکتی ہے